مینٹو پارک جد و جہود کا عملی آغاز کیا تھا جس میں لاکھوں لوگ پورے برے صغیر پاک و ہند سے کارکنان تحریک کے طور پر شریک ہوئے تھے اس کی تیسری صف میں حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری تحریک پاکستان کے ایک عظیم کارکن کی یسیت سے بیٹھے تھے اور وہ نہ صرف جھنگ میں اور خطہ پنجاب میں بلکہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنے اپنے وقت میں قیام پاکستان کے حصول کے لیے جو فکری تحریکیں چلتی رہی ان میں پیش پیش رہے عملی تحریکوں میں پیش پیش رہے سیاسی قومی اور ملی تحریکوں میں پیش پیش رہے انیس سو تیس اکتیس سے لے کر اٹیس انتالیس تک یہ پورے دس سال کا عرصہ جو انہوں نے لکھنو میں گزارا جہاں اپنی دینی تعلیم کی تکمیل کی فرنگی محل لکھنو میں اور اس وقت کے جلیل القدر اسادزہ کے پاس زانو تلمز تحریکیا اور علوم دینیہ کی تکمیل کی اور جب انیس سو چالیس کے جلسے میں شرکت کی ہے حضرت فرید ملت نے اور قائد عاظم علی رحمت کا خطاب سنا قرارداد پاکستان کے موقع پر اس وقت وہ ابھی جنگ میں نہیں تھے حیدر آباد دککن سے سفر کر کے آئے تھے اپنے دوستوں کے امراں پھر واپس چلے گئے چونکہ تکمیل ابھی ریسرچ کی اور ہائیلی ڈگری کی رہتی تھی اور جب لکھنو میں تھے وہ بطور تارے میں نوجوان لیڈر تھے ان کی عدبی سرگرمیہ تھی علمی سرگرمیہ تھی فکری سرگرمیہ تھی روحانی سرگرمیہ تھی اور ان کا روح اتنا نمائع اور اتنا پرومیننٹ تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت فرید ملت کی آخری ملاقات ہوئی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے لاہور آئے ہیں لکھنو سے علامہ اقبال جب علیل تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ڈاکٹرز نے ملاقاتیں بند کر دی تھی ان کی وفات سے قبل آخری مہینوں کی بات ہے ایک نوجوان لکھنو سے آتا ہے کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے ڈاکٹرز نے بین کر رکھا ہے انہوں نے اپنا نام اندر بھیجوایا خادم کے ذریعے کہ حضرت علامہ کو اطلاع کریں لکھنو سے فرید الدین آیا ہے علامہ اقبال اٹھ بیٹھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوری بلالیا ڈیڑھ گھنٹے کے قریب نشست رہی علامہ اقبال نے اتنی شفقت کی اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو علامہ اقبال کی شخصیت تھی یا بعد ازہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناہ کی ان کو یہ پتہ تھا کہ ہندوستان کی کس کس سٹیٹ میں اور کس کس زلہ میں اور کس کس شہر میں قیام پاکستان کی تحریک تو بعد میں بنی ہے مگر دو قومی نظریہ کی موومنٹ پہ کون سرگل کر رہا ہے مسلمانوں کے اس تشخص کو اجاگر کرنے میں کون شعور بیدار کر رہا ہے اور نمائع صفحہ اول کا رول کن کے پاس ہے یہ وجہ ہے کہ باوجود اس کے نوجوان تھے علامہ اقبال نے آخری وقت میں جب کسی کو ملاقات کی اجازت نہ تھی آپ کو بھلا لیا اور ڈیٹھ گھنٹا ملاقات کی علامہ اقبال نے آخری ویڈیٹھ گھنٹا ملاقات کی میں غ یقی تحریک تو آپ ڈیٹھ گھنٹا ہے نمائی شک Councillors قرید